افغانستان یہاں کرنا پڑا تالیبانی آتنگ کی گولی چلا کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اس دوران افرہ تفری مجھ گئی جلال آباد میں بھی تالیبانیوں کا ویروت ہو رہا ہے اس سمیں وہاں پر لوگ افغانستان کے جھنڈے کو اتارنے کا ویروت کر رہے ہیں ان تصویروں کو آپ گوھر سے دیکھئے اس سمیں ستھکی گمبھیر ہے جلال آباد میں اور کابل کے باہر سے ویسے بھی خبر چھنچھن کر ہی سامنے آ پا رہی ہے یہ تصویریں آپ دیکھئے کس طرح سے لوگوں نے افغانستان کے جھنڈے کو جب اتارا جا رہا تھا تو اس کا ویروت کیا اس پر تالیبان نے گولی چلا دی تالیبان کی گولی چلانے کے بعد وہاں بھگدر مجھ گئی لیکن تالیبانی بھی وہاں سے اس کے بعد بھاگ کھڑے ہوئے لیکن لوگ ویروت کر رہے ہیں یہ جلال آباد کی تصویریں اس سمیں آپ دیکھ رہے ہیں تالیبان کے دہشتگردی کی سیدھی تصویر یہ ایک تصویر ہے کندہار سے بھی کچھ ریپورٹس آ رہی ہیں جس کو ہم کنفرم کرنے کا پریاست کر رہے ہیں ریپورٹس یہ بھی آ رہی ہیں اس سمیں کچھ علاقوں میں یہ دیکھئے ہیں یہ افغانستان کا جھنڈا لے کر لوگ نکلے ہیں ایک طرف تو دوسری طرف تالیبانی وہاں ہتھیاروں کے ساتھ آ گئی یہ تصویریں آپ دیکھئے افغانستان کا ہے یہ جھنڈا جس کو لے کر لوگ اب سڑکوں پر اترائے ہیں تو افغانستان میں تالیبان کی ستہ کی کمان سبھالنے کے چند گھنٹوں دور ہے یا چند قدموں دور ہے اس سمیں تالیبان کی سرکار تو اشرف گنی سرکار میں اپ راشترپتی رہے امراللہ سلے نے خود کو کاریواہک راشترپتی گھوشت کر دیا ہے ایک بات یہاں جاننے کی بہت آوشک ہے کہ اشرف گنی تو دیش چھوڑ کر بھاگ گئے لیکن امراللہ سلے جو اپ راشترپتی ہیں افغانستان کے وہ دیش چھوڑ کر نہیں گئے وہ پنجشیر کے علاقے میں چلے گئے جو احمد شاہ مسود کا علاقہ مانا جاتا ہے اور ان کے بیٹے کے ساتھ وہ اب مل کر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس کو کہا جوائن در ریزسٹنس یعنی ورود کرو تالیبان کا تو دوسری طرف ملہ عبدالگنی برادر کیا وہ راستہ روک پائیں گے ملہ عبدالگنی برادر کا جو کندہار پہنچ چکے ہیں اور اب کندہار سے کابل کی طرف کوچ کر رہے ہیں رویوار کو کابل میں تالیبان کے پیر پڑے پہلی بار اس کے خونخار نیتا سالوں بعد ٹی وی کے پردے پر دکھے تالیبان کے بارے میں بات کرتے تالیبان کے بارے میں بڑے بڑے دعووں کا بکھان کرتے دنیا کو گمراہ کرنے کی تمام کوششوں کے بیچ اب تالیبان افغانستان کی ستہ سنبھالنے کو تیار ہے اس کا دوسرے نمبر کا سب سے بڑا نیتا ملہ عبدالگنی برادر پورے بیس سال کے بعد منگلوار کو ہی کندہار پہنچ گیا تھا اور اب وہ کابل آ رہا ہے سالوں بعد لوگوں نے اس کی جھلک دیکھی ہے کندہار میں اس کا خیر مقدم دیکھ کر لگتا ہے کہ کتنے آتنگ کی اس کے ساتھ ہیں اس کے آنے کے موقع پر کندہار میں ہر طرف ہتھیار بند آتنگ کے دیکھ رہے تھے برادر جس طریقے سے کابل پر قبضے کا ہر پل اپنے لیپ ٹاپ پر دیکھ رہا تھا اس سے بھی لگتا ہے کہ اس کی ہر حرکت پر باریک نظر تھی لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا تالیبان کا راج تلک اتنی آسانی سے ہوگا جتنا سمجھا جا رہا ہے کیا تالیبان کا راج آسانی سے آئے گا کیا برادر بینا بوال ستھا سنبھال پائے گا کیا تالیبان کو کوئی چنوٹی نہیں ملے گی اور کیا سالحے برادر کا راستہ روکیں گے پہلے ملہ برادر کی بات کرتے ہیں برادر آتنگ کی تالیبان کا سہ سن ستھاپک ہے تریپن سال کے برادر کی تالیبان پر اچھی پکڑ ہے حیبت اللہ اکھند زادہ کے بعد برادر تالیبان کا دوسرے نمبر کا نیتہ ہے وہ تالیبانی لڑاکوں کو آدیش دیتا ہے وہ کمان سنبھالنے کو تیار دکھتا ہے وہ خود کو افغانستان کا آقا مان چکا ہے دو ہزار دس میں برادر کو آئیس آئیس نے کراچی سے گرفتار کر لیا تھا لیکن اب بات کرتے ہیں اس چنوٹی کی جو برادر کی راہ کا کانٹا بن سکتی ہے اصل میں افغانستان کی اشرف غنی سرکار کے اپ راستپتی امراللہ سالیہ نے دی ہے تالیبان اور ملہ برادر کو سیدھی چنوٹی سالیہ نے خود کو افغانستان کا کاریوہک راستپتی گھوشت کر دیا ہے سالیہ نے ٹویٹ کر کے کہا سمویدان کے مطابق راستپتی کی موت بھاگ جانے غیر موجودگی یا استیفے کی حالت میں اپ راستپتی ہی راستپتی ہوتا ہے میں اپنے ملک میں ہوں اور دیش کا کاریوہک راستپتی ہوں میں سہیوگ اور عام سہمتی کے لیے نیتاؤں سے مل رہا ہوں اب ذرا آتنگ کو سب سے بڑی چنوٹی دینے والے سالیہ کے بارے میں جان لیجئے جنہوں نے دو ٹو کہا ہے کہ وہ تالیبان کے خلاف جنگ لڑیں گے سالیہ غنی سرکار میں اپ راستپتی تھے غنی کی طرح سالیہ ملک چھوڑ کر بھاگے نہیں عبدالرشید دوستم کے بعد انہوں نے فروری دو ہزار بیس میں اپ راستپتی پت سنبھالا تھا اس سے پہلے وہ دو ہزار اٹھارہ اور دو ہزار انیس میں افغانستان کے آنتریک معاملوں کے منتری رہے انہوں نے مجاہدین کمانڈر احمد شاہ مسود کے تحت لڑائی لڑی ہے سالیہ کے تیور اور جذبہ دیکھنے لائک ہے انہوں نے تالیبان کے خلاف سیدھی لڑائی کی ہنکار بھری ہے اس تالیبان کے خلاف جس سے دنیا سہم جاتی ہے ذرا سالیہ کی بات پر غور کیجئے سالیہ کا کہنا ہے کہ تالیبان کے ساتھ ایک چھت کے نیچے کبھی بھی نہیں رہوں گا تالیبانی آتنکیوں کے سامنے نہیں جھکوں گا کمانڈر شاہ مسود کی آتما کے ساتھ چھل نہیں کروں گا افغانستان میں پنج شیر گھاٹی چلے گئے تھے وہ علاقہ جہاں تالیبان کبھی قبضہ نہیں کر پایا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سالحے اتنی طاقت جھٹا پاتے ہیں کہ کابل کی طرف پوچھ کر پائیں لیکن اگر وہ ایسا کر پاتے ہیں تو تیہ ہے کہ تالیبان کا راستہ اتنا آسان نہیں ہوگا جو ظلم و ستم وہ اس وقت کابل میں کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے تابوت میں کیل ٹھوک دے بیورو ریپورٹ آج تک یہ بڑا پرشن ہے اس سمیں امرواللہ سالح انٹیلیجنس کے چیف رہ چکے ہیں آنترک ماملوں کے منتری رہ چکے ہیں آنترک سرکشہ کے اور اپراشترپتی افغانستان کے سپائی چیف کہلاتے تھے ایک سمیں لیکن کیا وہ تالیبان کا ویروت کر سکیں گے احمد مسود کے ساتھ مل کر اور ان کا ساتھ کون دے گا انہوں نے پورا سمرتھن مانگا ہے افغانستان کے لوگوں سے لیکن پنشیر کا جو علاقہ ہے وہ چاروں طرف سے گھرا ہے اور باقی پورا افغانستان پر تالیبان کا قبضہ ہے ایسے میں کتنی سفلتہ مل پائے گی انہیں بڑا پرشن ہے اس سمیں ہم اتر تلاشنے کا پریاست کریں گے تالیبان لاکھ داریا دلی اور ادار روح کی بات کرے لیکن اس نے کابل میں اس سمیں کوہرام مچا دیا ہے اور اب بامیان سے کچھ ایسی تصویریں سامنے آ رہی ہیں جس نے تالیبان کے خوخار چہرے کو ایک بار پھر بے پردہ کر دیا ہے یہاں تالیبان نے بڑے شیعہ نیتہ کی مورتی کو اس سمیں پچھلی بار جب تالیبان کی ستہ تھی تو ان کو مار دیا تھا اور اس بار ہزارہ سمودائے کے بڑے شیعہ نیتہ کی مورتی کو دھوست کر دیا تباہ کر دیا تالیبان نے قائدے سے ابھی افغانستان کی ستہ کی کمان سنبھالی بھی نہیں ہے کابل میں اس کے ناپا قدم پڑھنے کو سو گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے ہیں ابھی دنیا نے تالیبانیوں پر بھروسہ کرنے میں کوئی جلد بازی بھی نہیں کی ہے اور اس سب کے بیچ چند گھنٹوں کے بھی تر ہی تالیبان کے چہرے کا نقاب اترنے لگا ہے وہ سیاہ سچ سامنے آنے لگا ہے جس کو تالیبانی چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں خود کو اداروادی کھلی سوچ کا بدلہ تالیبان دکھانے کی ناکام کوشش کر رہی ہیں اس بربر آتنکی سنگٹھن کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے آنے لگا ہے یہ تصویریں بتا رہی ہیں تالیبان کا اصلی چہرہ یہ تصویریں بامیان کی ہیں جہاں تالیبان نے ہزارہ نیتہ عبدالعلي مزاری کی مورتی کو توڑ دیا ہے آتنکیوں نے انیس سو پچانوے میں مزاری کی حتیہ کر دی تھی اور اب 26 سال کے بعد دوبارہ افغانستان کی سطح سنبھالنے کے ترنت بعد تالیبان نے ہزاری کی مورتی کو پل بھر کے بھی تر نیست نابود کر دیا جہاں وشال مورتی کھڑی تھی وہاں اب اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اور اب ان دو تصویروں کے ذریعے تالیبان کے مانسکتہ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے یہ دوسری تصویر بھی بامیان شہر کی ہے جب دوہزار ایک میں گوتم بودھ کی مورتیوں کو تالیبان نے اپنے تتکالی نیتا ملہ محمد عمر کے آدیش پر اڑا دیا تھا تالیبان کا سیاہ سچ سامنے آنے لگا اصلی کھیل کھیلنے لگا تالیبان مدھ یک کی بربرتہ دکھانے لگا تالیبان ویروت کی آوازیں کچلنے لگا تالیبان تالیبان کی کٹر سوچ کی دو تصویریں آپ نے دیکھی آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر تالیبان کو عبدالعلي مزاری سے کیا بیر تھا اصل میں انیس سو چھانوے میں مزاری کی تالیبان نے بربر ہتیا کی تھی عبدالعلي مزاری ہزارہ سمودائی کے نیتا تھے اور تالیبان کے مکھر ویروتی تھے تالیبان نے ان کا اپہرن کر ہتیا کر دی تھی تالیبان ہزارہ سمودائی کے خلاف رہتا ہے اس لیے کیونکہ اس میں زیادہ تر شیعہ مسلمان ہیں جبکہ تالیبان سنی مسلموں کا سمو ہے یعنی تالیبان کو اپنے خلاف جانے والی کوئی آواز کوئی وچاردھارہ کوئی دھرم منظور نہیں ہے تالیبان لاکھ کوشش کرے لیکن اس کا سچ سامنے آ رہا ہے تصویریں گواہی دے رہی ہیں اور دنیا سب دیکھ رہی ہے بیورو ریپورٹ آدھ تک تو کیا یہی ہے تالیبان کا اصلی خوفناک چہرہ میرے ساتھ آج تک پر جڑ رہے ہیں لیفرن جنرل سنجے کلکرنی آپ پور ور ڈریٹر جنرل انفنٹری ہیں ہمارے ساتھ ایمباسیڈا جے کے ترپاٹھی جڑ رہے ہیں ورشت راجنیک ہیں جنرل کلکرنی تالیبان کا کیا یہ اصلی چہرہ اب کھل کر سامنے آیا ہے بامیان بدھا کو دو ہزار ایک میں بدھ بھگوان کی مورتیوں کو دو ہزار ایک میں دھست کیا تھا اب علی مزاری کی مورتی کو دھست کر دیا سلیمہ مزاری گورنر ڈسٹرٹ گورنر ان کے اپھرن کی بھی بات سامنے آ رہی ہے اور اس گولی باری کی بھی گورنر اس پہ کوئی شک نہیں کہ تینڈوہ اپنے بندو نہیں بدلتا جو اس کی مانسکتہ ہے وہ بدلی نہیں ہوگی جو اس کی سوچ ہے پشتون والی وہ بدلی نہیں ہوگی وہ اسی آدھار پر آج نہیں پچھتے بیس سال سے لڑتے آئے ہیں انیس سے چورانوے سے اور چھانوے میں جب سے انہوں نے ستہ سمبھالی افغانستان میں پاس سال سب کو معلوم ہے کہ وہ کس مانسکتہ سے وہ سرکار چلاتے ہیں عورتوں کے ساتھ وہ کس طریقے سے بیوار کرتے ہیں مردوں کے ساتھ کس طریقے سے بیوار کرتے ہیں ان کا نظریہ زندگی میں کیا ہے نو ٹیلیویزن نو کائٹس پیجنز کے ساتھ نہیں کوئی عورتیں سب برکھا کے اندر بچیاں پڑھیں گی نہیں تو اس مانسکتہ سے جو لوگ آئے ہیں وہ اپنی مانسکتہ بدلی نہیں کر سکتے ہیں پشتے بیس سال سے یہی سچائی ہے ترپادی صاحب کل ہی طالبان نے پریس کانفرنس کر کے ایک ادار چہرے کو دکھانے کا پریاس کیا تھا تو کیا یہ طالبان کی کتھنی اور کرنی میں فرق کو سیدھے طور پر درشاہ رہا ہے دیکھیں یہ بلکب بات صحیح ہے کہ اس میں کتھنی اور کرنی میں فرق کو درشاہ جا رہا ہے لیکن شاید ایک بات اور جو کچھ دن میں صاف ہو جائے گی کہ کیا یہ جو کمانڈز مل رہے ہیں جو ریزنل یا لوکل لیبل پر جو پریشانیاں ہو رہی ہیں جو قتل ہو رہے ہیں جو پھرن ہو رہے ہیں کیا یہ ان کے سنٹرل کمانڈ کی صحمتی یا انومتی سے ہو رہے ہیں کیونکہ یہاں سنٹرل کمانڈ کچھ دوسرا کہہ رہا ہے بار بار یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں کریں گے ہم نے عام معافی دے دی ہے مہلہ ہیں آفیسز میں آکے کام کر سکتی ہیں ہم کوئی کچھ پریشان نہیں کریں گے لیکن نیچے جو پریٹیکل لیبل پر ڈسٹک لیبل پر یا لوکل لیبل پر جو ہے وہ سچائی کچھ دوسری نظر آ رہی ہے اور یہ گمہیر بات ہے کیونکہ ایک طرف ایک طرف ہے طالبان کی لیڈرشپ حیبت اللہ اکھنزادہ ملہ برادر ملہ یاکوب سراد دجدین حکانی وہ ایک بات کہہ رہے ہیں دوسری طرف جو ہم زمین پر دیکھ رہے ہیں اور ایسے میں اگر افغانستان کے کاریواحق راشوپتی خود کو بتانے والے امرواللہ سلے وہ کہہ رہے ہیں وہ ویروت کریں گے طالبان کا جلال آباد میں جنتہ باہر آ گئی ہے اس کے کیا مائنے ہے اس پر ہم چرچہ کریں گے ایک چھوٹے سے برک کے بعد دیکھتے رہی آج تک اور اس وقت یہ ایک بڑی خبر افغانستان کے کاریواحق راشوپتی خود کو بتانے والے امرواللہ سلے نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ طالبان کا ویروت کریں گے جوائن ڈا ریزیسٹنس انہوں نے ٹویٹ کیا جنرل کلکرنی آپ کی درشتی میں اگر پنجشیر میں ہے امرواللہ سلے تو کیا مائنے ہیں ان کے اس ویروت کے گھرہ کیونکہ یہ احمد شاہ مسود کے بہت نزدیکی مانے جاتے تھے تو ویڈم بنا یہ ہے کہ احمد شاہ مسود کے دونوں بھائی احمد والی مسود اور احمد زیا مسود دونوں کے دونوں آج کی تاریخ پر اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی کوریشی کے ساتھ وہ ہی نہیں کانونی وہاں بھی بیٹھا ہے وہاں پہ کھلینی بیٹھے ہیں وہاں پہ سارے کے سارے سلال الدین رحمان وہ بھی بہی بیٹھے ہیں تو یہ سب کے سب پاکستان کے ساتھ مل کر کے یقین کر رہے ہیں کہ سبتہ جو ہے کیونکہ راؤنڈ ون جرور پاکستان کو گیا ہے کیونکہ ان کے پلی سپانسر پلی اس پر اور چرچہ کریں گے اور چرچہ کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد بریک لینا پڑ رہا ہے کیا امرو اللہ صلیح اور احمد مسود یعنی احمد شاہ مسود کے بیٹے کیا مل کر کچھ کر پائیں گے یا نہیں ایک چھوٹا سا بریک تورانت ہوگی باپسی آپ دیکھتے رہیے آج تک